پہلے تو سر یہ بتائیے کہ یہ آپ کے خلاف جو کمپلینٹ آئی ہے اس کمپلینٹ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے دیکھئے بہت شکریہ آپ نے میرا تعرف کرایا یہ جو کمپلینٹ ہے اس کا بیک گراؤنڈ یعنی جو اصل سبسٹنس جو میٹر ہے وہ ہے ڈیوال ڈگری پروگرام جو کہ کام سیٹس نے دو ہزار دس میں لانچ کیا تھا لاہور کیمپس میں جس میں انہوں نے الٹی میٹلی کوئی تین ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس کو ریجسٹر کر لیا انڈکٹ کر لیا اور وہ بہت مہنگا پروگرام تھا یعنی کہ سنگل ڈگری کے مقابلے میں اس پروگرام کی فیس تقریباً تین گناہ زیادہ تھی تو انہوں نے تین ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس سے پر سٹوڈنٹ آلموس کوئی تیرہ سے چودہ لاکھ روپے وصول کیے اور اس طرح سے اس پورے پروجیکٹ کی مالیت کوئی تین ارب روپے سے زیادہ بن جاتی اب ہوا یوں کہ دو ہزار چودہ میں جب پہلا بیچ پاس آؤٹ ہوا تو اس وقت یہ پتا چلا کہ انہوں نے جو ریگولیٹرز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ہائر ایڈوکیشن کے پروگرام کو ریگولیٹ کرتے ہیں ان سے منظوریاں نہیں لے رکھی یعنی کہ نہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے اس پروگرام کی منظوری لی ہے نہ پاکستان انجینرنگ کانسل سے لی ہے اور ان کے ساتھ ان کی پارٹنر یونیورسٹی تھی یوکے کی لینکاسٹر یونیورسٹی اس کی ڈگری کے لیے انہوں نے وہاں کی انجینرنگ کانسل چار سال یہ بچوں کو پڑھاتے رہے اور چار سال کے بعد یہ ماجرہ کھلا کے پیسے بھی وصول کرنی ہے بچوں نے اپنا وقت بھی دے دیا ماں نے اپنے زیور بیش دیئے باپوں نے اپنے پلوٹ بیش دیئے اور اس کے بعد جب ان کو ڈگرییاں دینے کا وقت آیا تو پتا چلا کہ ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں سٹوڈنٹس کے اندر لازمی بات ہے کہ پینک پیدا ہو گیا بچوں نے اتجاج شروع کر دیا پریشان ہو گئے کہ پتا نہیں ان کا کیا بنے گا سب کچھ ضائع ہو گیا تو انہوں نے مختلف لوگوں کو اپروچ کیا میں چونکہ ڈیویل ڈگری پروگرام کے آغاز ہی سے اس کی فیکلٹی کا حصہ تھا اور ساتھ آٹھ سو سے زیادہ جو سٹوڈنٹ ہے ڈیویل ڈگری کا وہ میرا براہراست سٹوڈنٹ رہا ہے ان لوگوں نے مجھے بھی اپروچ کی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں تو بحیثیت ایک استاد کے مجھے اپنی یہ اخلاقی ذمہ داری محسوس ہوئی کہ ان بچوں کو لا وارث نہیں چھوڑنا چاہیے اور جو کچھ بن پڑے وہ کرنا چاہیے بلکہ اس کا بھی ایک بڑا دلچسپ پس منظر ہے کہ جن دنوں میں یہ بچے احتجاج کر رہے تھے انہی دنوں میں آرمی پبلک سکول پشاور کا سانہہ ہوا جس میں وہاں کی پرنسپل اور باس ٹیچرز کے ایسے مثالی کردار ہمارے سامنے آئے کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر بلکہ اپنی جانیں دے کر بچوں کو بچانے کی جستجو کی تو اس نے بھی مجھے بڑی غیر معمولی تحریک دی کہ جب خواتین اپنے طلبہ کے لیے اپنی جانیں قربان کر سکتی ہیں تو بیسی یہ تو استاد ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہم سے بن پڑے ہم کریں تو اسی بنیاد پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بچوں کی جو جائز مطالبہ ہے اس کا میں ساتھ دوں گا اور ان کو ان کا حق دلوانے کی کوشش کروں گا تو میں نے پھر ان کے حق میں بات کرنا شروع کی میں نے ادارے کی انتظامیہ کو بھی متوجہ کیا کہ بھئی آپ یہ زیادتی نہ کریں اور جو آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں کمیٹمنٹ کر رکھی اس کو پورا کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مجھے ملازمت سے فارق کر دیا جو کہ ہوتا ہے اس معاشرے میں کہ جب آپ کوئی حق سچ بات کریں تو اس کو عموماً گوارہ نہیں کیا جاتا تو مجھے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا لیکن برطرفی جو ہے کرتے ہوئے جو خط مجھے دیا گیا اس پہ نہ کوئی چارج تھا نہ کوئی میرے خلاف کوئی باقاعدہ کاروائی کوئی شو کاؤز یعنی کہ وہ جو میری برطرفی تھی وہ بھی غیر قانونی طریقے سے کی گئی جس کے خلاف میں ہائی کورٹ میں بھی گیا تو اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا اب دیکھ لیجئے کہ یہ دو ہزار پندرہ جنوری دو ہزار پندرہ میں یہ ٹرمینیشن ہوئی اور آج جولائی اگست دو ہزار سولہ آ گیا لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ سیٹل نہیں ہو سکا اور بچوں کو آج تک ان کا حق نہیں ملا نو بیچ ڈیول ڈگری میں انڈکٹ ہوئے تھے جن میں سے پانچ بیچ پاس آؤٹ ہو چکے یعنی کہ اس کی مجورٹی جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو کے گریجوئیٹس ہو گئے لیکن ان کو ڈگریہ نہیں ملی اور جو ان سے کمیٹمنٹ کی گئی تھی تو وہ بچارے پریشان حال ہیں وہ فیملیاں پریشان حال ہیں آج تک جو ہے وہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا میں چونکہ ان کی آواز بنا ہوں تو بالاخر ان کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاید ان کے مطالبات تو پورے نہیں کر سکتے تو انہوں نے ایک یہ راستہ اختیار کر لیا کہ جو شخص ان کی آواز بنا ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے اس کی آواز کو دبایا جائے اور چونکہ میری تحریک بنیادی طور پر فیس بک پر چلتی ہے تو اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے سائبر کرائم سرکل میں میرے خلاف ایک شکایت درچ کرا دی